السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں جانور زباہ کرنا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں کوئی حلال جانور زباہ کرنا حلال جانور سے مراد وہ جانور جن کا مسلمان کے لیے کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے اور حرام جانور وہ ہوتے ہیں جن کا گوشت کھانا اور استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہوتا ہے حلال جانور کو اگر کوئی خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے نیک بخت آسادت مند ہونے کی دلیل ہے یعنی یہ خواب دیکھنے والا نیک ہے اور خوش قسمت ہے اور اسی طریقے پر اس خواب میں خواب دیکھنے والے کے لیے حلال روزی ملنے کی جانب بھی اشارہ ہے یعنی اللہ تعالی اس خواب دیکھنے والے کو حلال روزی نصیب فرمائے گا دوسرا خواب ہے حرام جانور زباہ کرنا یعنی ایسے جانور کو کاٹنا جن کا مسلمان کے لیے استعمال کرنا اور کھانا حرام ہے اگر کوئی ایسے جانور کو کاٹتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بد نیت ہے بد چلن ہوگا بد کردار ہوگا اور حرام خور بھی ہوگا یعنی حرام جانور کے زباہ کرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو آپ تین کام کریں جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو یا جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں پہلا کام تو یہ ہے کہ اس برے خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ خواب جس کو آپ پسند نہیں کرتے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اس کو کسی سے بیان نہ کریں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا وہ خواب پرندے کے پاؤں سے لٹکا رہتا ہے اور ریل زندگی میں اس خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس لیے اس خواب کو بیان ہی نہ کیا جائے کسی سے بتایا ہی نہ جائے تیسرا خواب ہے جانور بیچنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جانور بیچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا توازو اختیار کرے گا چھوٹا بنے گا لوگوں کو عزت دے گا اور لوگوں کو ان کا مقام دے گا لوگوں کا احترام کیا کرے گا جب یہ لوگوں کو عزت دے گا لوگوں کا احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو سربلندی نصیب کرے گا اور اس کو اونچہ مقام اور عالی شانی نصیب کرے گا نمبر چار سر کٹا ہوا جانور دیکھنا کسی نے دیکھا کہ کوئی جانور ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے وہ پڑا ہے کہیں اس نے اس کو دیکھا ہے خواب میں تو یاد رکھیں خواب میں سر کٹا جانور دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالی اعتبار سے کسی فائدے کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازے گا اور اگر یہ بیمار ہے تو پھر اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے گا یہ صحت اور تندرستی پائے گا دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جانور زبہ کرنے سے متعلق چار خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ